اسلام علیکم جی ڈاکٹر عبدالباسیت آپ سے مخاطب ہوں ہمارے دوست نے فیس بک پہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب سٹریس مینجمنٹ کے بارے میں بتائیں سٹریس مینجمنٹ کے بشمار طریقے ہیں لیکن میں اپنے کچھ نالج اور کچھ ایکسپیرینس سے آپ کو چار چیزیں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اپنی ڈے ٹوڈے لائف میں بہتری لانا چاہتے ہیں اور سٹریس پری رہنا چاہتے ہیں نمبر ایک اگر آپ فوڈ کر سکتے ہیں یا کچھ بھی آپ کے پاس سہولت ہے تو ڈرائیونگ خود کرنا چھوڑ دیں اپنی لائف میں ڈرائیور رکھ لیں آپ کی یقین کریں ساری زندگی سکھی ہو جائے 50-60% ہماری جو زندگی کا سٹریس ہے وہ روڈ ٹریفک کی وجہ سے ہے وہ روڈ کے اوپر جو فریسٹریشن ہے پریشانیاں ہیں اس کی وجہ سے ہے چونکہ آپ پروفیشنل ڈرائیور نہیں ہوتے اور آپ کو اس کی اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہوا ہوتا آپ کا مائن تو آپ پھر اس ساری سٹریس کو اپنے دل و دماغ پہ لے رہے ہوتے ہیں تو اگر تو آپ افورڈ کرتے ہیں تو پلیز ایک ڈرائیور رکھ لیں آپ کا 50-60% سٹریس کا لوڈ کام ہو جائے گا نمبر ایک نمبر ٹو جب بھی آپ جا رہے ہیں کہیں بھی تو اگر آپ کی جگہ پہ پہ پہنچنے کا اسٹیمیٹڈ ٹائم 30 منٹس ہے سپوس ڈرائیورنگ کا میں اگر یہاں سے کسی جگہ جاتا ہوں تو 30 منٹس لگتے ہیں کوشش کریں کہ 40 منٹس پہ نکلیں 10 منٹ پہلے نکلیں ہوتا ہمارے ہاں یوں ہے کہ لوگ ابھی گھر سے نہیں نکلے ہوتے اور جس کے پاس جانا ہوتا ہے اگر وہ پوچھتا ہے جی کہاں پہنچنے ہیں ڈاک صاحب تو میں کہہ دیتا ہوں جی میں چوتھے انڈرپاس پہ پہنچنے ہوں لاہور میں کنال روڈ پہ جیسے انڈرپاس ابھی پہلے پہ بھی نہیں ہوتے اور وہ چوتھے کا کہہ دیتے ہیں اور پھر وہ جو سارا سفر ہے وہ سارا پریشانی ہے ہی فرسٹریشن سٹریس میں یہ چیزیں وقتی تو ہوتی ہیں لیکن ان کے وقتی کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت پہ بہت برے اثرات ہوتے ہیں آپ اس کا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں میں کچھ حدثے سے اس کا ایکسپیرینس کرنا ہوں اور یہ بہت اچھی چیز ہے جب آپ دس منٹ پہلے نکلتے ہیں جو روڈ کے اوپر آپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جو روڈ کے اوپر آپ چھوٹی گاڑیوں والوں کو ڈرائیو روم اور سیکلوں رکشے ہر بندے کو برا بلک کہہ رہے ہوتے ہیں یقین کریں اس کی بہت بڑی ایک وجہ آپ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں تیسرا ایک امپورٹنٹ سٹپ رات کو جلدی سو جائیں یہ بھی ایک بہت بڑا ایک امپورٹنٹ سٹپ ہے اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ قدرت کا جو اصول ہے اللہ تعالیٰ کا اسماری اسلام کا یہ جو ایک سبق ہے کہ جلدی سویں اس میں بھی بہت برکت ہے اور یہ آپ کی دل و دماغ آپ کی فیزیکل جو باڈی ایلیمنٹس ہیں ان سب کو بھی بہت زیادہ ڈیفرنٹ طریقے سے چینج کرتا ہے اور اس کا بھی آپ بہت بڑا ایک رول دیکھیں گے چوتھی چیز روزانہ کوشش کریں کہ واک کریں واک کرنے سے پیدل چلنے سے سٹریس کم ہوتی ہے جتنی بھی آپ کر سکیں اگر آپ بہت پلینڈ واک نہیں کر سکتے باغ میں جا کے یا باہر جا کے تو آپ اپنی گھر کی چھت پر واک کریں آپ اپنی ڈے ٹو ڈے کاموں میں واک کریں کوشش کریں کہ اپنی گاڑی اپنی جیسے پارکنگ ہے دور پارکنگ میں کھڑی کریں وہاں سے کچھ سو میٹر دو سو میٹر تین سو میٹر چل کے اپنی آفیس تک جائیں بلکل جو آفیس کے اندر تک گاڑیاں جاتی ہیں یا وہ جو کلچر ہوتا ہے اس سے وائیڈ کریں تھوڑا سا چلیں تھوڑا بہت اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور پانچمی چیز میں نے آپ کو چار گول لی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو پانچمی چیز ایک بتاؤں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دس انگیج یور سیلف یہ سنٹینس غور سے سنییں گا دس انگیج یور سیلف فروم ادرز لائف اپنے آپ کو دوسروں کی زندگیوں سے باہر نکالیں یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں ہم میں سے 99% لوگ ہر بندر دوسرے کی زندگی میں مکمل گھسا ہوا ہے رشتہ دار دوست فیملی ہر بندہ جو ہے آفس میں کولیگ سربرا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہر بندہ دوسرے کی زندگی میں گھسا ہوا ہے پلیز اپنے آپ کو دوسرے کی زندگی سے باہر نکالیں ڈس انگیج کریں جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے 50-60 فیصد مسائل آل ہو جاتے ہیں اور آدھے سے زیادہ مسائل اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر بندے کی ذمہ داری لیے ہوتی ہے اور ہر بندے کی رسپونسیبیلیٹی کہ ٹھیکے دار ہم خود بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم چارے ہوتے ہیں کہ اگلا ہر بندہ ہماری مرضی کے زندگی گزارے اس موضوع پر یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے میں کسی وقت ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بھی بناوں گا لیکن آج کے لیے اتنا ہی کہ یہ چار چیزیں میں نے دیکھا ہے اپنی ایبزرویشن ہے میری کہ اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی لائف بڑی سمودھ ہو جاتی ہے اور کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے ویسے تو سو فیسر تو نہیں ہو سکتا لیکن کافی فرق پڑ جاتا ہے انجینوں سے شکریہ